خداوند یسو مسیح کے عظیم جلالی ببرکت قدوس فتمن مبارک نام میں میرے تمام بہن و بھائیوں کی خادمین کی اور سننے والے تمام تر سامائین کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ شبوں کا بھائی خداوند کا خادم ایوینجلس ٹاریف رزاگیل آج شام ایک بار پھر سے آپ شبوں کے درمیان میں خداوند کی خوبشورت سچائی کو لے کے حاضر ہوں کلام حق اندر لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میرا خداوند مجھے ہر روز اپنی سچائی کو بیان کرنے کی توفیق دیتا ہے اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ بہت سے لوگ اس سچائی کو سن کر قائم نہیں رہ پاتے اور بہت سے خادمین بہت سے لوگ جو ہیں وہ دل ہی دل میں اظہار نہیں کرتے لیکن دل ہی دل میں میرے ساتھ دشمنی پالے ہوئے ہیں اور مجھے شاید وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن میں نے کل کی ریکارڈنگز کی اندر بھی کل کے سرمن کے اندر بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کیا تھا اور آج پھر سے آج کے سرمن کے آگاز ہی سے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں میرے چاہے ہزار دشمن ہو جائیں پوری دنیا میری مخالفت میں کھڑی ہو جائے لیکن کیا کروں انجیل کی بیڑیوں سے جکڑا ہوا خدا کا قادم ہوں نہیں روک پاتا اپنے آپ کو اور نہیں روک پاؤں گا اور میں سچائی کو بھیان کرتا ہی رہوں گا آج کا جو ٹاپک جس پر میں بات کرنے والا ہوں یہ بہت وسی ٹاپک ہے بہت بڑا ٹاپک ہے آج کی مسیحیت کرسچینٹی ٹو ڈے آج کی کرسچینٹی آج کی مسیحیت یہ ہمرا آج کا ٹاپک ہے اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن میں آج چند باتیں کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر جو ان دنوں میں ہو رہا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا اس سے پہلے کہ میں باتیں کرنا شروع کروں کلام خدا کی کے ذریعہ سے آپ لوگوں کی کانٹ چانٹ کرنا شروع کروں کلام خدا کی روشنی میں آپ سبوں کو جو ہے وہ صاف کرنا شروع کروں میں چاہتا ہوں ہم آج کی مرکزی آیت کو پڑھ لیتے ہیں آئیے میں رزت نکالیے گا متی رسول کی معرفت لکھی جانے والی انجیل اس کے اکیشویں باپ کی میں بارویں آیت سے پندرویں آیت تک کو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے والا ہوں بوک آف میتھیو چپٹر ٹونٹی ون ورس ٹویلو ٹو فیفٹین کلام حق کے اندر یوں لکھا ہے اور یسو حیکل میں داخل ہوا اور اس نے ان سب کو جو وہاں پر لین دین کر رہے تھے باہر نکال دیا اس نے سرافوں کی میزیں اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں اور ان سے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا لیکن تم نے اسے ڈاکو کا اڈھا بنا رکھا ہے اور تب کئی اندھے اور لنگڑے حیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں شفا بکشی لیکن جب سردار کاہنوں اور شریعت کے عالموں نے اس کے موجزے دیکھے اور حیکل میں لڑکوں کو ابن دعود کی خوشنا پکارتے دیکھا تو گصہ سے بھر گئے کلام خدا کا پڑا سنا سمجھا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو ہم سب با آواز بلند بولیں گے آمین میرے عزیز بہنبھائیو ابھی جو ورد میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑا ہے جو آئیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اس آئیت کے اندر آپ نئے اہدنامہ میں خداوند یسو مسیح کی ایک الگ تصویر دیکھتے ہیں جہاں پر خداوند یسو مسیح گصے سے بھرے ہوئے ہیں اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے کوڑا اٹھایا اس نے گصے میں ہیکل میں جب وہ داخل ہوا تو وہاں پر خرید و فروخت کرنے والے لیندین کرنے والے اور پھر جتنے بھی سرافوں کی میزے تھی کبوتر فروشوں کی چوکیاں جو تھی وہ اس نے الڈ دی اور ان سبوں کو ہیکل میں سے باہر نکال دیا اور نہ صرف ہیکل میں سے باہر نکالا بلکہ ایک سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا لیکن تم نے اسے ڈاکووں کا اڈا بنا دیا ہے ڈاکووں کی کھو بنا دیا ہے میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں ایسی تصویر آپ نے پوری بائبل کی اندر یعنی کہ نئے اہدنامہ کی اندر نہیں دیکھی ہوگی کہ خداوند یہ سمسی اس حد تک گشے میں آئے ہوں اور کہیں کوئی ایسا انچینٹیو کہیں کوئی ایسا سخت فیصلہ لیا ہو جہاں پہ وہ اپنے گشے پر بھی کنٹرول کابو نہ رکھ پائے ہوں اور انہوں نے کوڑا اٹھایا اور پھر ڈاکووں کو فغیرد و فروخت کرنے والوں کو اور پھر وہاں پر جو بھی ہیکل کے اندر جو ہے اپنا کاروبار کر رہے تھے ان سبوں کو باہر نکالا ایسی تشویر آپ ساری اناچیل کے اندر کہیں بھی خداوند یہ سمسی کی نہیں دیکھیں گے لیکن یہاں پر ہمیں ایسی تشویر نظر آئی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خداوند یہ سمسی جو ہیں وہنہوں نے ایسی کنڈیشن ایسا رویہ کیوں اختیار کیا جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یہ سمسی کے ساتھ بڑی جگہوں پر بہت برا بھی ہوا لوگوں نے لانتان بھی کیا ایون دیٹ کے ہیکل میں سے نکال کر چرچ میں سے نکال کر انہیں پہاڑ سے نیچے گرا دینے کی کوشش کی گئی ان کی مخالفت کی گئی اور پھر جب کلوری کا سفر شروع کیا گیا تو خداوند یہ سمسی کے ساتھ کوئی کم نہیں ہوئی لیکن ساری چیزیں برداشت کی لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ یہاں پر خداوند یہ سمسی اپنے گشے پر ضبط نہ رکھ پائے کنٹرول نہ کر پائے اپنے گشے کو اور انہوں نے کوڑا اٹھایا اور میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں حیکل کی شفائی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ میں اس بات سے پردہ اٹھاؤں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ خداوند یہ سمسی یہاں پر اپنے گشے کو کنٹرول نہ کر پائے میرے عزیز بہنوں بھائیوں میں آج کے دور پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں ابھی جو وقت گزر رہا ہے یا پھر جو حالات آپ کو اپنے اردگرد نظر آ رہے ہیں میں ان حالات پر مختصر سی گفتگو کر کے پھر میں اسی بات پر بولنا شروع کروں گا کہ کیوں خداوند یہ سمسی نے کوڑا اٹھایا میرے عزیز بہنوں بھائیوں ایک آئیٹیکل جس آئیٹیکل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج کے ٹاپک چوز کیا ایک میگزین لکھا گیا جس کا جس کا جو ٹائٹل تھا مین ہیڈلائن تھی اس میگزین کی وہ تھی کرسچینٹی ٹوڈے یعنی کہ آج کی مسیحیت اور اس اس رسالہ اس میگزین کا جو فرنٹ پیج تھا یعنی کہ اس کا فرنٹ پیج اور اس کے بعد جو پہلا صفحہ ہے اس پہلے صفحے پر ایک آئیٹیکل لکھا ہوا تھا اور اس آئیٹیکل کے اندر میرے عزیز بہنوں بھائیو ایک بڑی ہی میں اب اس خبر کو کیا نام دوں ایک بڑی ہی افسوسناک خبر یا پھر ایک ایسی تقریر ایک ایسا میسیج جو ہے اس کے اندر دیا گیا جسے پڑھنے کے بعد اور جسے سننے کے بعد میں اور آپ جو ہیں آگ بگھولا ہو جائیں گے جو خاص طور پر کرسچینٹی کو مسیحیت کو سمجھتے ہیں جو بائبل کا متعلق کرتے ہیں بائبل کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ایک حقیقی مسیحی کسی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ جب اس آئیٹیکل کو پڑھیں گے تو جیسے آج میں گسے میں ہوں یا پھر جیسے خداون یسی مسیحی حیکل کے اندر گسے کی حالت میں اترے تھے ویسی ہی قیفیت آپ کی بھی ہو جاتی میری عزیز بہن و بھائیو حال ہی میں آپ لوگوں کو پتا چلا ہوگا کہ چائنہ نے کچھ ریبورٹس تیار کیے ہیں کچھ ریبورٹس تیار کیے ہیں اچھے اس سے پہلے کہ میں ان ریبورٹس پر بات کروں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں ہم جب ایسی باتیں سرمنز کے اندر یا پھر ٹیچنگ پریچنگ میں کرتے ہیں چرچز میں کرتے ہیں تو لوگ ایسی باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں اچھی گندی باتیں ایسی باتیں چرچ کی حد میں یا پھر سرمنز میں یا ٹیچنگ میں نہ کریں اور لوگ منع کر دیتے ہیں لیکن میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقع میں بائبل کے طالب علم ہیں بائبل کا اچھے طریقے سے متعلق کرتے ہیں تو باغی ادن سے لے کے مقاشفہ کی کتاب تک آپ دیکھ سکتے ہیں پدائش کی کتاب سے لے مقاشفہ کی کتاب تک آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں اڈلٹری فہاشی اور پھر جہاں جہاں کچھ غلط ہوا ان ساری چیزوں کو منوحن سیم ایز ایز ویسے ہی خداوند کے پاکرو نے کلم بند کروایا تو پھر آج جب ہم حقیقت پر مبنی سچائیوں کو بیان کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیوں لوگ روک دیتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں جبکہ ایسی باتوں کے بارے میں آپ شبک کو آگا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ان فیوچر آنے والے جو برے حالات ہیں ان کے لئے اپنے آپ کو شروع سے ہی پہلے یہ باتیں آپ لوگوں سے کرنا زیادہ ضروری سمجھتا تھا جو میں نے کی ہے کہ اگر بائبل سچائیوں کو لکھنے سے اور سچائیوں کو پڑھنے سے منع نہیں کرتی جو بائبل کے اندر لکھی گئی ہیں تو پھر ہم بیان جب کرتے ہیں تو پھر کیوں آپ لوگ ہمیں روک باتوں کو کرنے کے بعد ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ خدا من یسی مسی نے کیوں کوڑا اٹھا لیا اور پھر کیوں سرافوں کو اور پھر کبوتر فروشوں کو لیندن کرنے والوں کو کاربار کرنے والوں کو حیکل میں سے باہر نکال دیا میرے عزیز پیارے بہن بھائیو میں ارز کر رہا تھا کہ ایک میگزین جس کا فرنٹ پیج پہ جو نام لکھا گیا وہ تھا آج کی مسیحیت کرسچینٹی ٹو ڈے اور اس کے اندر جو سب سے پہلا بڑا آرٹیکل تھا اس آرٹیکل کے اندر پاسبانوں کو پادریوں کو اس بات پر زور دیا گیا کہ جو ریبورٹس تیار کیے گئے ہیں جو کہ جنسی تعلق کے لیے اب سنیے گا اگر اس بات کا علم نہیں ہے تو ال جی بیٹی کمیونٹی کے بارے میں مختصر پہلے بتا چکا ہوں اور پھر کبھی میں اس پہ ایک پر سرمن دینا ہے اور ہماری بہن سونیتہ نے اس دن میں ہوا ہے چائنہ نے کچھ ریبورٹس تیار کیے ہیں اور ان ریبورٹس کو آپ جنسی تعلق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ریبورٹ پر چیس کریں اور ریبورٹس کے ساتھ آپ ناجائز سمبت یعنی کہ آپ اس سے جنسی تعلق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے عورتوں کے لیے وہ کہتے مردوں کی ضرورت نہیں ہے ریبورٹس تیار کر دیے گئے ہیں ریبورٹ پرچیس کریں اور آپ اس کے ساتھ جنسی تعلق استوار کر سکتے ہیں یہ آج کے دور میں یورپین کنٹری کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور میں بات کر رہا ہوں آج کی مسیحیت میکزین کے اندر فرنٹ پیج پہ پادریوں کے لیے یہ آرٹیکل دیا گیا کہ اپنے چرچس کے اندر لوگوں کو سکھائیں لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ ریبورٹس کے ساتھ جنسی تعلق جنسی تعلق جو ہے اس کو جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں ان کو سکھائیں کہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ اس بارے میں سیکھنا شروع کریں یقین جانے میں نے جب ان باتوں کو پڑھا سوچ نہیں سکتے کہ میرا کیا حال ہوا جب میں نے اس آرٹیکل کو سٹڈی کیا اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی ایسی باتیں ہیں جو دورے حاضرہ کے اندر ہو رہی ہیں اور میرے عزیز بین و بھائیو یہ چیزیں یہ چیزیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو چرچز کے اندر بھی نظر آئیں گی اور بہت سے چرچز کو تو میں آپ لوگوں کے شامل رکھ سکتا ہوں جہاں پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں امریکہ کے اندر بہت سے چرچز ہیں جہاں پر گی عزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لڑکا لڑکا شادی کر سکتے ہیں لڑکی لڑکی شادی کر سکتے ہیں اور پھر ڈیوویس کو پر پرموٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے جو ہے ڈیوویس دے سکتے ہیں طلاق دے سکتے ہیں اور یہ ساری کے ساری سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ بیبلیکل نہیں ہیں نون بیبلیکل ہیں اور یہ بائبل ان ساری چیزوں کے خلاف ہے لیکن یہ ساری کے ساری چیزیں آپ کو چرچس کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بہت جلد بہت جلد کیونکہ یہ چیزیں انڈیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ متعرف ہو رہی ہیں اور وہاں پر تو یہ چیزیں ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں اور بہت جلد یہ پاکستان کے اندر بھی ہونے والا ہے اس لیے میں شروع سے ہی آپ لوگوں کو جو ہے اس بارے میں اگھا کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے سے مختاد ہو جائیں پہلے سے ہی آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں کے لیے پہلے سے تیار کر لیں کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ہم لوگوں نے کیسے ان چیزوں سے بچنا ہے کیسے ان چیزوں سے چرچز کے اندر ریبورٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے ان کے بارے میں تعلیم دینا شروع کریں اور ایسی بہت سے چیزیں ہیں جو میرے عزیز بین و بھائیو آج کے بہت سے ایسے چرچز پھر چاہے وہ یورپین چرچز ہیں یا پھر ایشین چرچز ہیں وہ نورٹ سورٹ میں کر چکے ہیں اس لیے کر چکے ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہو سکے کیونکہ سکون آرامدہ ایونجلیزم چاہتے ہیں کہ ہمیں پرابلم بھی نہ ہو ہمیں دکھوں کا مسیبتوں کا مخالفت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور ہم اپنی ایونجلیزم نہ کرنا پڑے کسی چیز کی مخالفت کا بھی ہمیں کوئی سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ ان چیزوں کو اپنے چرچز میں بائبل کی مختلف آیات کی غلط تشریح کر کے ان کو یوٹلائز کروانا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں آپ کو چرچز کے اندر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جن کا تعلق جو ہے وہ دور دور تک بائبل کے ساتھ نہیں ہے اور ایسی چیزوں کو پالوس کلام خدا کے اندر بدت کہتا ہے جس کا ذکر بائبل کی اندر نہیں ہے جس کے لئے بائبل جو ہے ہمیں پرمیشن نہیں دیتی پرمٹ نہیں دیتی کہ ہم یہ چیزیں چرچز اندر کریں وہ چیزیں آپ کو چرچز کے اندر نظر آئیں گی اور بائبل انہیں بدت کہتی ہے بائبل کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کرنے والا اور ان کا کروانے والا وہ میرا فرزند نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کا جسے جوٹوں کا باپ کہا گیا ہے اس کا فرزند ہے جو ایسی چیزوں کو ایسی تعلیمات کو اور ایسے کاموں کو اپنے چرچز اپنی کلیسیاؤں کے اندر کرتے اور کرواتے ہیں لیکن کیا کریں کلیسیا بڑھانی ہے کیا کریں چرچ بڑھا کرنا ہے کیا کریں پاپی پیٹ کی خاطر کرنا پڑتا ہے یہ پاشبانوں کے ویوز ہیں جو اس طرح کی تعلیمات کو پرموٹ کرتے ہیں جو ایوینجلیکل چرچز اور جو ہے میریکل چرچز اور پھر بلیسنگ والے چرچز چلاتے ہیں پروسپیریٹی والے چرچز چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کریں لیکن میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیو آپ سب اس بات کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب جب چرچ کو کاروبار کا اڈا بنایا گیا خداون نے اپنے نبیوں کو پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا ایون دیٹ کوڑا پکڑ کے میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداون یسیم سی خود حیکل میں اتر آیا اور پھر اس نے وہاں پر ایسے لوگوں کی اور ایسی بدتی چیزوں کی ایسے کاروبار کی صفائی کرنا شروع کی بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیو کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند آنکھیں بند کر لیتا اور سمجھ تا کہ میں محفوظ ہوں آپ بھی ان دنوں میں شاید کچھ اسی طرح سے چل پھر رہے ہیں حالات بدل رہے ہیں ملٹی میڈیا دے بر دے جیسے جیسے پر موٹ ہو رہا ہے ویسے ویسے اڈلٹری کو ویسے ویسے گناہ کو آپ لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھروں کے اندر چرچس کے اندر اتار رہا ہے آپ لوگ ان ساری چیزوں سے بے خبر کیسے رہ سکتے ہیں کہنے کو آپ ملٹی میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن ملٹی میڈیا جتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پر موٹ ہو رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ وہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے آپ ان ساری باتوں سے ان ساری چیزوں سے اپنی توجہ ادھر ادھر کیوں کیسے کر سکتے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے آپ لوگ کیوں ان ساری چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جب جب خدا کے صحیح پیور خادموں نے آواز اٹھائی ہے انہیں مخالفت کا شامنا کرنا پڑا ہے اب بائبل میں سے میں جس کا بھی ذکر کروں گا آپ اس ہستی سے پہلے سے پہلے سے ہی جو ہے اس سے واقف ہیں میں یہاں پر پترس کا ذکر کروں یا پھر پالوس کا ذکر کروں حضرت موسیٰ کا ذکر کروں یسو کا ذکر کروں کس کا ذکر کروں جنہوں نے جب بھی صحیح کی آواز اٹھائی ہے ہمیشہ انہیں مخالفت کا شامنا کرنا پڑا ہے لیکن میرے عزیز بہن بھائیو سچائی کو بیان کرنے کی ٹھان چکے ہیں وہ کبھی بھی کبھی بھی میری عزیز بہن بھائیو شرافوں کی میزیں اور کبوتر بازوں کی میزیں اور چوکیاں الٹنے سے باز نہیں آتے وہ ہمیشہ سچائی کی تعلیم دیتے ہیں اور جس طرح سے ہمیں بائبل کے اندر ہماری مرکزی آیت میں خدا ونی سمسی یہودہ کا شیر ببر بن کے پھرتا ہوا نظر آرہا ہے اور وہاں پر سب کو باہر نکال دیا ایسے ہی آپ کو ایسے پریچر بھی ملیں گے جو دھنکے کی چوٹ پر منادی کرتے ہیں اور کبھی کسی سے نہیں درتے کہ کون میرا مخالف ہے اور کون مجھے جو ہے وہ لانتان کرے گا اور کون ایک وقت آئے گا کہ مجھے ہلاک کر دے گا وہ نہیں ڈرتے وہ ہمیشہ سچائی کی تعلیم دیتے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی آج شام گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے ارد گرد اور کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پھر کیسے آپ اپنے آپ کو چپ رکھ سکتے ہیں جبکہ میرا اور آپ کا یسو اپنے آپ کو خاموش نہیں رکھ پایا اور اس نے بھی اپنے گشے کا اظہار کیا کوڑا اٹھایا اور وہاں پر سب کی مخالفت مول لے کر اس نے وہاں سے سب کی چھٹی کروا دی بھگا دیا دنیا کا ایک قانون ہے کہتے ہیں کہ جو مجرم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی مجرم ہوتا ہے غلط کا ساتھ دینے والا بھی غلط ہوتا ہے گنے گار کا ساتھ دینے والا بھی گنے گار ہوتا ہے اور اگر اس پتہ چل گیا لیکن اگر آپ لوگ پہلے سے واقف تھے کہ ہاں گنے گار کا ساتھ دینے والا گنے گار ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے چرچ اپنے گھر اور اپنے ارد گرد جب غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اگر آپ وہ دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو دونوں طرح سے آپ اس غلط کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو خاموش کر لیا ہے آپ جب اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں اور اس غلط کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو میری عزیز بھائیو آپ بھی اس غلط کے اندر اتنا ہی شریک ہیں جتنا کہ وہ غلط کرنے والا اور یہی پرابلم تو ہمیں آج کل کے پریچرز کی اندر نظر آتی ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزیں چرچز میں متعرف کروائی جا رہے ہیں اس ڈر سے کہ اگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہم معاشرے سے شاید الگ کر دیے جائے ہم چرچ سے نکال دیے جائے ہم سے عوضہ لے جائے گا ہم سے چرچ لے لیا جائے گا ڈیزینیشن چھین لیا جائے گا اور وہ غلط کا ساتھ دیے جاتے ہیں کلیسیا بعض اوقات کچھ غلط کرنے کے لئے کہتی ہے اور پادری صاحب خموشی سے ان چیزوں کو کرتے جا رہے ہیں کہ خلیسیا کہیں میرے خلاف نہ ہو جائے اور بعض پاشبان ایسے ہیں بعض کلیسیاں ایسی ہیں کہ غلط تعلیم سنتے ہوئے بھی آواز نہیں اٹھاتے اس در سے کہ پادری صاحب کی دن اراز نہ ہو جان میری بہن میرے بھائی آج کی مسیحیت جو ہے وہ غلط چیزوں کو بھی پرموٹ کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے میرے عزیز بین و بھائیو بائبل کی کشوٹی پر ساری چیزوں کو مات اگر بیبلیکل ویسے وہ چیزیں درست ہیں تو ان کو کریں لیکن اگر بائبل کی روح سے وہ چیزیں درست نہیں ہے تو خدارہ میں پھر سے کہوں گا آواز اٹھائیں کیونکہ اگر آپ غلط کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آپ کا چرچ آپ کی کلیسیہ آپ کا گھر جو ہے آپ کی حیکل جو ہے وہ بھی ڈاکووں کا کھو بن جائے گی اور وہاں پر بھی کاروبار شروع ہو گا اور پھر میرے عزیز بین و بھائیو اگر آپ لوگوں نے یسیو کی طرح کوڑا نہ اٹھایا تو بہت دیر ہو جائے گی بہت دیر ہو جائے گی کیونکہ پھر ایک وقت آئے گا وقت ہی طور پر تو شاید آپ کہتے ہو کوئی نہیں وہ کر رہے ہیں میں وہ نہیں کر رہا لیکن ایک وقت آئے گا آپ چونکہ اس چرچ کا اس کمیونٹی کا حصہ ہے تو پھر ایک وقت آئے گا وقت کے ساتھ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے کیونکہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ بری شہبت اچھی عادتوں کو بگار دیتی ہے اگر آپ کے ارد گرد کچھ برا ہو رہا ہے آپ کے چرچ میں کچھ غلط برا ہو رہا ہے تو پھر ایک وقت آئے گا پھر آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے اس لیے آج اور ابھی سے آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جب بھی آپ کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو آواز اٹھانے کی ایف ایم پی مسیحی خاندان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایف ایم پی مسیحی خاندان کو ایف ایم پی کے سارے ورک کو اور خاص طور پر مجھے آپ لوگ چیک کرتے رہا کریں جہاں کہی میں آپ لوگوں کو غلط نظر آؤں ضرور مجھے ٹوکیں مجھے روکیں مجھے منع کریں اور مجھے بتائیں کہ پادری صاحب تسی اتھے غلط ہو اے غلط علیم اور اگر وہ غلط ہوگا تو میں اسکیوش بھی کروں گا معافی بھی مانگوں گا اور پھر اس غلطی کو درست بھی کروں گا یہ میں ہمیشہ ہر جگہ پر جہاں پی میں شرمن دینے کے لیے جاؤں یا پھر اپنے آن لائن چرچ میں آن لائن خاندان میں جب میں ڈیلی شرمن دیتا ہوں میں اس بات کو بڑے وشوق اور بڑے کلیرلی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی لگے کھا رہا ہوں یا پھر میں نے جو ہے کچھ غلط بدتی چیزوں کو آپ لوگوں کی زندگیوں میں اور پھر کرچس میں میں متعرف کروا رہا ہوں تو پھر آپ لوگ مجھے روک سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں لیکن میں خداوند کے شکر گزاری کرتا ہوں میرے ساتھ پچھلے آن لائن بھی بہت سے چار پانچ سالوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں آج تک وہ مجھے فیزیکلی طور پر بھی ملتے ہیں گھر بھی آتے ہیں میں بھی ان سے ملاب کرتا ہوں لیکن آج تک میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ آپ کی تعلیم میں کوئی فرق ہے آپ ببلیکل تعلیم نہیں دیتے آپ اپنے پاس سے کچھ کہتے ہیں یا پھر آپ کچھ بدتی چیزیں ہماری زندگی میں متعرف کروا رہے ہیں میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ایسی کمپلین آج تک نہیں آئی اور میں ایمان رکھتا ہوں آگے چل کے بھی نہیں آئے گی کیونکہ میں ہر بات کو بائبل کی کسوٹی پر ماب کر کرتا ہوں ادروائز میں اس بات کو ڈینائی کر دیتا ہوں اس بات کو نہیں کرتا اور میں چاہتا ہوں آج کی مسیحیت جو کہ ان دنوں میں ہو رہا ہے اگر آپ اپنے آپ کو بچا کے چلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رہ کر چلنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بیبلیکل وے سے بائبل کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی ایسے ہی چلنا ہوگا آپ کو بھی ایسے ہی چلنا ہوگا اور اگر آپ ایسے چلیں گے تو ایک بات تو کلیئر کٹ ہے واضح ہے کہ جب بھی سچائی کو بیان کیا گیا ہے پھر مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے پھر مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور میرے عزیز بین و بھائیو میں اس بات کو تسلی کے طور پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جب آپ کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور اس سچائی کی وجہ سے آپ کے دشمن بڑھنا شروع ہو گئے ہیں لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ وقت آپ کا سیلیبریشن کا وقت ہوتا ہے آپ کا خوشی منانے کا وقت ہوتا ہے پریز دا لاٹ کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں لیکن میں ان کو خدا یسو مسی نے سلیب اٹھانے سے پہلے عید فشا یعنی کہ میں اس کو کہتا ہوں ایک سیلیبریشن سیلیبریشن کیونکہ خدا یسو مسی اپنے اس ویان جس ویان کو لے کے وہ دنیا میں آئے تھی اس کے بس تھوڑا ہی تھوڑا ہی دور تھے اور سچائی بیان کرتے کرتے اب ان کو سلیب اٹھانی تھی اور پھر انہوں نے اپنی باپ کی مرضی کو پراپر طریقے سے پورا کرنا تھا تو پھر اس سے پہلے وہ سیلیبریشن کر رہے ہیں شارش گرد بیٹھ کر وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں ہی دی فسا کا کھانا کھا رہے ہیں جیسے آپ لوگ آج کے دور میں اشائر اوبانی کہتے ہیں میرے عزیز بہن بھائیو جب مخالفت بڑھ جائے تو پھر سیلیبریشن کا وقت ہوتا ہے اور میں تو سیلیبریشن کرتا ہوں میں سیلیبریشن کرتا ہوں جنون بات کر رہا ہوں میں سیلیبریشن کرتا ہوں جب مجھے لگتا ہے میری مخالفت بڑھ رہی ہے اور خدا کا شکر روز بہ روز بڑھ رہی ہے کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ آج کی مسیحیت جو ہے وہ غلط طرح سے غلط بدتوں کو چرچس کے اندر متعارف کرواری اتنی تیزی کے ساتھ مجھے بھی اپنے سرمنس مزید تھوڑے ہارڈ کرنے پڑ رہے ہیں مزید ہارڈ سے ہارڈ کرنے پڑ رہے ہیں اور جیسے جیسے میں اپنے سرمنس کو ہارڈ کرتا جا رہا ہوں مجھے زیادہ مخالفت کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن میرے عزیز بہنو بھائیو کیا کروں ایک انقلابی تبلیغ جو ہے اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا نہیں چھوڑ سکتا لوگ چھوٹتے جا رہے ہیں دن بہ دن چھوٹتے جا رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لائف میں کہتے ہیں بھائی عارف بڑی سخت تعلیم دیتے ہیں برداش سے باہر ہے چلے جاتے ہیں لیکن کیا میں سخت تعلیم دینا چھوڑ دوں پلیز مجھے اس پارے میں اگاہ بھی کیجئے گا آپ کا کیا خیال ہے کیا یسو نے کوڑا اٹھایا ہے کل کی شفائی کرنا شروع کی مار کر لوگوں کو باہر نکالا دکانداری بند کی کیا یسو نے غلط کیا کیا اس سے وہاں پر جو ہے وہ نرمی برتنی چاہیئے تھی جبکہ خداوند کا گھر جو ہے جو کہ دعا کا عبادت کا گھر ہے اسے ڈاکووں کی کھو بنا دیا گیا کاروبار کا ڈا بنا دیا گیا کہ یسو نے کوڑا پکڑ کر غلط غلط کام کیا ان کو باہر نکال کے غلط کام کیا اور اگر میں آج ایسا کر رہا ہوں تو مجھے پلیز ضرور اپنے کومنٹس اپنے فیڈ بیک دیجئے گا کیا میں غلط کر رہا ہوں اور میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں میں پھر سے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پوری دنیا میرے خلاف کھڑی ہو جائے لیکن جو سچائی ہے اسے بیان کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا کیونکہ مجھے مرکس سولہ کی پندرہ رکنے نہیں دیتی گو اینڈ پریچ دا کاسپل جا اور پوری خلقت کے شامنے انجیل کی منادی کر اور انجیل کی منادی سچائی پر مبنی ہے اور سچائی ازاد کرتی ہے توڑتی ہے اندر سے گشہ دلاتی ہے اور میں ایسی سچائی بیان کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گا میرے عزیز بہنوں بھائیو جیسے جیسے آج بدتی چیزیں جیسے جیسے آج فرقے جیسے جیسے آج جو ہے دنیا کے اندر غلط برائی پھیلتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمیں بھی اٹھنے کی ضرورت ہے پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنی جبانوں کو بند نہ کیجئے بلکہ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے بند نہیں بلکہ بلند کیجئے اور اپنے اردگرد پھر کہہ رہا ہوں اگر کچھ غلط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آواز اٹھانے شروع کریں یہ نہ دیکھیں اور بعض اوقات کچھ لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کوئی گال نہیں جی میں نو جڑیاں چنگیاں لگ دیاں میں لیل لینا ماں جڑا چیز غلط یہ ہو میں چھڑ دینا ماں بھئی ایسی سٹیٹمنٹس جو ہیں نا میں پھر سے کہوں گا وہ کبوتر والی کبوتر والا حساب ہے آنکھیں بند کرنے والا آپ سمجھتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ میں لے رہا ہوں جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کو میں چھوڑ رہا ہوں پھر چاہے اس برے سے دوسروں کا بیڑا گرہ رکھو جائے دوسری کلیسیہ کا اور آپ کو پتہ ہونے کہ باوجود آپ خاموش ہیں اس لیے گزارش ہے آپ نے چرچز میں دیکھیں آپ کے چرچز میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور یہی وجہ تھی میرے عزیز بہنوں بھائیوں کہ خداوند یسو مسیح کو کوڑا اٹھانا پڑا اور آپ کو پتہ ہے اس کا ایک بڑا بڑا پوزیٹیو ریزلٹ رہا اچھا اس کے بارے میں شاید کبھی کسی خادم نے زور نہیں دیا میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں جب آپ کوڑا اٹھاتے ہیں نا خاص طور پر نوجوان جب ایسا کوئی انچنٹیو لیتے ہیں جب کوئی نوجوان کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے مزید میں اس کی آئیت پڑھنا چاہتا ہوں مطی کی انجیل اور اس کی ہم آئیت پڑھتے ہیں اکیس میں باپ کی چودویں اور پندرویں آئیت کو پڑھیں جب خداون یسا مسی نے کوڑا اٹھایا مارا سرافوں کو کاروبار کرنے والوں کو کبوتر فروشوں کو لیندن کرنے والوں کو جب مارا حیکل میں سے نکالا تو اس کے بعد پتہ کیا ہوا اس کے بعد لکھا ہے تب کئی لنگڑے اور اندے حیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں شفا بکشی لیکن جب شردار کاہنوں نے اس کے موجزے دیکھے اور حیکل میں لڑکوں کو ابن داؤج کی ہوشنہ پکارتے دیکھا تو گصہ سے بھر گئے آمین اچھا یہاں پر دیکھیں کیا کام ہوا جب آپ کوئی اچھا سٹیپ اٹھاتے ہیں جب آپ بھی اچھائی کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے جب آپ بھی کڑا اٹھائیں گے اور آپ بھی جو چیزیں غلط ہو رہی ہوں گی ان کے خلاف بولنا شروع کریں گے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے اور پھر اپنے چرچز میں سے نکالنا شروع کریں گے تو میرے عزیز بہنوں بھائیو وہ چیزیں وہاں پر ہوں گی جو چیزیں پہلے نہیں ہوئی ہوں گی لکھا ہے پھر لنگڑے اندے وہاں پر آئے اور انہوں نے شفا پائی لیکن وہاں پر کچھ لوگ تھے جن کو پرابلم بھی ہوئی اور جب آپ آواز اٹھائیں گے تو جیسے یہاں پر حیکل کے جو سردار کہیں تھے فقی فرسی ان کو بڑی پرابلم ہوئی جب یسو نے ایسا کیا تو حالانکہ کیا تو اچھا کام حیکل کی شفائی کی حیکل میں سے ان غلط کاموں کو ان غلط چیزوں کو نکالا لیکن اس کے باوجود سردار کہیں جو ہیں وہ گسے سے نیلے پیلے ہو رہے اور آپ بھی جب کچھ ایسا کرنے کا سوچیں گے یا پھر ایسا کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے خادمین کی مخالفت آپ لوگوں کو وہاں پر جینے نہ دے آپ کو آرام سے بیٹھنا نہ دے اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں اگر کچھ ایسا انشنٹیو آپ لیں گے تو پھر مضبوط رہنا ہے کیونکہ پھر اس کے بعد مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن پوزیٹیو یہ ہوگا کہ آپ کے چرچ میں سے جیسے جیسے بدتی چیزیں وہ چیزیں جن کا ذکر بائبل میں نہیں ہے یا پھر بائبل وہ چیزیں کرنے کے لیے نہیں کہتی وہ چیزیں جیسے جیسے آپ اپنے چرچ میں سے نکالیں گے اور پھر چرچ کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں خداوند خدا نے کہا تمہارے بدن جو ہیں وہ میری حیکل ہیں اور جیسے جیسے آپ اس حیکل یعنی کہ اپنے بدنوں سے ان بری غلط چیزوں کو نکالنا شروع کریں گے جیسے جیسے نکالیں گے ویسے ویسے آپ کی زندگی میں عدبت بڑے زبردست امیزن کام ہونا شروع ہوں گے جیسے یہاں پر جیسے حیکل کی شفائی ہوئی لنگڑے اندے دیکھنا شروع ہو گئے شفاف آنا شروع ہو گئے اور لکھا ہے ابن دعود کی ہوشنا کے نعرے لڑکے نوجوان یہاں پر نوجوانوں کا ذکر ہے نوجوانوں نے وہاں پر ابن دعود کی ہوشنا کے نعرے لگائے حاللیہ چرچز کے اندر آپ لوگوں نے ایک چیز کی ہمیشہ کمی فیل کی ہوگی کہ چرچوں میں نوجوان بہت کام آتے ہیں نوجوان بہت کم چرچز میں آتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان کو جب نظر آتا ہے کہ یہاں پر چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور وہ ان غلط چیزوں کو دیکھ کر چرچز کو جوائن نہیں کرتے اور اگر کر بھی لیں تو تھوڑے عرصہ تک وہاں پر رہتے ہیں پھر وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن اگر میرے عزیز بہنوں بھائیو حیکل نیٹ اینڈ کلین ہوگی تو پھر وہاں پر بھی جیسے یہاں پر لڑکوں کو ابن دعود کی ہوشنا پکارتے ہوئے دیکھا گیا ہے پھر حیکل کے اندر آپ لوگوں کے چرچز کے اندر بھی ایسے ہی نوجوان نہرے لگاتے ہوئے نصر آئیں گے اور پھر اتحاس کو تبدیل کرتے ہوئے چرچ کو تبدیل کرتے ہوئے کلیسیا کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالیلویہ لیکن اس کے لیے آپ کی ایفٹ کی ضرورت ہے آپ کے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے آپ کی سچائی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے حالیلویہ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں اور خادموں جو سن رہے ہو پلیز آواز اٹھائیے آج اگر آپ خاموش رہیں گے تو شزا پائیں گے مقاشوہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا اندیس سمشی کہتے ہیں دیکھ میں دروازہ پہ کھڑا کھٹ کھٹاتا ہوں اور اس انتظار میں ہوں کہ کب تو دروازہ کھولے میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں آج وقت ہے اپنی زندگی کا دروازہ کھولیں آج وقت ہے اپنے چرچس کا دروازہ کھولیں آج وقت ہے اپنی فیملی اپنے گھرانوں کا دروازہ کھولیں اور اسے اندر آنے کی دعوت دیں دیکن اندر وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اپنی اس بدنی حیکل کی صفائی نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ آئے گا تو پھر وہ تو کھوڑا پکڑے گا اور آپ کو اندر سے پہلے صاف کرے گا اگر وہ آئے گا تو پھر وہ آپ کے گھر کو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر یسو آ جائے تو پھر وہ آپ کے گھر کے اندر سے پہلے ان ساری چیزوں کو جو اسے پسند نہیں ہیں ان کو صاف کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں یسو آپ کی زندگی کا جو ہے وہ کاہن بن جائے آپ کی زندگی کا جو ہے وہ رہبر بن جائے آپ کی زندگی کا حکمران بن جائے تو میرے عزیز بہنوں بھائیو پھر کانٹ چھانٹ تو ضروری ہے سو گزارش کرنا چاہوں گا اپنی زندگیوں میں جھانکیں دیکھیں کہ اس بدن کی اندر آپ کی زندگی کی اندر کون سے بری بری چیزیں ہیں کون سے ایسے ابلیس کے جوہے اور بندن ہیں جو آپ کی اس حیکل کو پامال کر رہے ہیں جس وجہ سے حیکل کے اندر جو ہے آپ کی اس بدنی حیکل کے اندر یہ سسٹی نہیں کر پا رہا ہولی سپیرٹ سٹی نہیں کر پا رہا آج آپ کو نکالنا ہے اسے مارنا ہے اپنے آپ کو جیسے پلوس کہتا ہے میں مکہ مارتا ہوں اپنے آپ کو کہتا ہے اپنے بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے میں مکہ مارتا ہوں باندھتا ہوں زنجیروں کے ساتھ اپنے آپ کو تاکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر پاؤں اپنے بدن کو کنٹرول کر پاؤں کیونکہ اس بدن کی اور روح کی آپس میں جنگ لگتی ہے وہ کہتا ہے میں بدن اور روح دونوں پر میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں روح پر بھی میرے بدن پر بھی میرے خداوند یسو کی حکمرانی ہو اور میرے بدن اور میری روح دونوں کو خداوند یسو مسی لیڈ کرے پاکرو لیڈ کرے لیکن اس کے لیے آج آپ کو اپنے بدنوں کو اپنے روح جان بدن کو میرے عزیز بہنوں بھائیوں اس کے حوالے کرنا ہے کیونکہ جب یسو حیکل میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی برائی ہر طرح کی نجاست آپ کی زندگی سے جاتی رہتی ہے اور جب آپ کی پیوند کاری ہوگی جب آپ کے اندر سے یہ چیزیں جائیں گی تو پھر صفائی ہوتے ہوئے درد تو ہوگی برداشت کیجئے گا لیکن یہ خداوند یسو مسی میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب صفائی ہوگئی تو پھر لنگڑے لولے اندے شفا پاتی ہوئے نظر آئیں گے حاللویہ پریس اللہ سو میرے پیارے بہنوں بھائیوں ان باتوں کو اپنے تک محدود نہ رکھئے گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ سرمن شیئر کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سرمن شیئر کرنا مشکل لگتا ہے تو آپ بزاتے خود اپنی زبان سے لوگوں کو بتانا سکھانا شروع کریں کہ ہم نے برائی پدی اور جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور آپ لوگوں کا آواز اٹھانا ہی آپ لوگوں کا کوڑا اٹھانا ہے جیسے یسو نے حیکل کی شفائی یعنی کہ سرافوں کو کبوتر بازوں کو اور وہاں پر جتنے بھی لیندن کرنے والے تھے ان کو وہاں سے نکالا ویسے ہی آپ کو اپنی آواز بلند کرنی ہے اور جو غلط ہے اس کے خلاف سمجھ آ رہی ہیں باتیں سو میرے عزیز بہنوں بھائیو اگر تو آج کی ساری گفتگو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے تو میں گزارش کروں گا پھر سے اپنے تک محدود نہ رکھیے گا خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے گارڈ بلیس آل آف یو جائمشی کی ب對 Granbeards بات شکریہ